موسیقی 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 کے لیے کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بڑے متقی شخص ہیں اس سے کہا ہے یہ بڑے متقی شخص ہیں کیسے کہ جو وہ ناپاک ہوتے ہیں تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے میں نے کہا یہ کون سا تقوی ہے ناپاک گھومتے ہی کیوں ہیں وہ متقی ہوتے تو ناپاک گھومتے ہیں سمجھنے والی بات ہے نا تو یہ مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ناپاکی کی حالت میں منسس کی حالت میں جنابت کی حالت میں سلام بھی کر سکتے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور ذکر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں درود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ چیزیں منا نہیں ہیں ناپا کیا ہے اول تو سب سے پہلے آدمی جتنا جلدی ہو سکے پاک ہونے کی کوشش کرے کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں ہونے کی وجہ سے یا پانی کی قلت کی کوئی مجبوری ہو کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے بندہ پاک جلدی نہیں ہو سکتا تو اس صورت کے اندر وہ دو تین کام ہے چنیندہ جو وہ نہیں کر سکتا مثال کے طور پر وہ مسجد نہیں جا سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا بس یہ دو تین کام ہیں باقی وہ سب کچھ کر سکتا ہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے سلام کر سکتا ہے سلام کا جواب دے سکتا ہے تذبیح پڑھ سکتا ہے درود پڑھ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں ان دعائوں کو بھی ذکر کی نیت سے پڑھ سکتا ہے اب ایک صاحب آگئے تھے میرے پاس انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی مقدمہ چل رہا ہے مجھ میں فسے ہوئے ہیں آپ مجھے کوئی دعا بتا دیئے اور عام طور سے اس کے لئے علماء نے ایک وظیفہ بتایا حَزْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِنَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوا هُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ پھر دوسری ہے حَزْبُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيبُ اور یہ دونوں ہی قرآن کی آیتیں اب اگر کوئی بندہ اپنے لئے اس دعا کا احتمام کرتا ہے ورد کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا تو یہ بندہ اب سہیڑ سے باتیں ناپاکی کیانت میں قرآن تو پڑھ نہیں سکتے غلامہ نے لکھا کہ قرآن کی سورتیں یا قرآن کی آیتیں وزیفے کی نیت سے ذکر کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ آپ اس میں تلاوت کی نیت نہیں کرتے اب آپ اس میں جو ہے وزیفے کی اور ذکر کی نیت کرتے ہیں اور نیت کا اعتبار ہے اس لئے آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں سلام بھی کر سکتے ہیں دروت بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امام اور معزن کے ساتھ کیونکہ مسجدوں کے اندر عام طور سے مسجد سے قریب قریب امام اور معزن کے کمرے ہوتے ہیں اور کبھی ایسی کنڈیشن پیش آ جاتی ہے کہ ان کو یعنی کہ مسجد کے اندر معزن صاحب سو رہے ہیں اور ان کو نائٹ فول ہو گیا رات کے وقت اعتلام ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر کبھی کبھی ہو جرے ہیں ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں کہ مسجد میں سے گزر نہیں پڑتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ تیمم کر کے گزریں تیمم کر کے وہاں سے گزریں ویسے نہیں گزر سکتے ناپاکی کی آلت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے ہم اتنا پابند کر دیا کہ سلام بھی مت کرو اور سلام کا جواب بھی مت دو اور لوگ اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح دین کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی تحفیق عطا فرمائے تو ہمیں سمجھ آئیے نماز پڑھ سکتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن نہیں پڑھ سکتے اور مسجد نہیں جا سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دو یہ مطلب نہیں ہے اس کا یعنی کہ نماز کا وقت آج ہے جلدی سے جلدی پاک ہونے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ منگی طور پر دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سسکرائب اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اور اپنے ضروری سوالات اور قیمتی مشور کمنٹ شکشن میں دیتے رہیں ہم انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی ویڈیو کے ذریعے آپ کو دیتے رہیں گے